اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں مینگو ڈیزرٹ جو بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت مزے کا ہے اور یہ جڈبت تیار ہونے والی ڈیش ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو میں نے آم لیے ہیں یہ آدھے آم جو ہے یہ میں نے اس کو بری کس میں شیمے کار لیا ہوا ہے اور یادے جو ہے میں نے اس کو رفلی کار لیا ہے ہاف کپ ہم نے کنڈیس ملک لیا ہے اور یہ 3 ٹی بل سپون یہ بھی کنڈیس ملک ہے ایک کپ ویپنگ کریم ہے یہ ڈیڑھ کپ دودھ ہے اس کو میں نے گاڑا کیا ہے یہ تین کپ دودھ تھا اس کو میں نے پکایا اور اس کو میں نے گاڑا کیا ہوا ہے دودھ کو اور یہ کچھ میں نے بریٹ کے سلائس لیے ہیں جن کے میں نے کنارے کاٹ دیئے ہیں یہ جو سے بلینڈر لیے ہم نے اس میں ہم آم ڈال دیں گے اور یہ جو ہاف کپ کنڈیس ملکہ یہ بھی ڈال لیں گے اب اس میں دودھ بھی ڈال لیں گے اب اس کی فائن پیس بنا لیں گے اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم کریم بیٹ کر لیں گے یہ کریم ہم نے بیٹ کر لی یہ ڈبل ہو گیا اس میں اب ہم کنڈیس ملک بھی ڈال دیں گے اور یہ ہاف کپ ٹماٹر پیوری بھی ڈال دیں گے اب تھوڑا سے اس کو بھیٹ کر لیں گے یہ کریم ہماری بھیٹ ہو گئی ہے یہ ساری بیوری ہم ایک باور میں ڈال دیں گے جو آم ہے اس پہ ہم ون ٹیبل سپون کڈیس مل ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک سرونگ ڈش لیں گے اس اب سے پہلے ہم ایک پیس لیں گے بریڈ کا اور اس میں ڈال دیں گے اور اس کو جلدی سے نکال لیں گے اب سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے اس کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں یہ ساری تیہ بریڈ کی آگئی ہے اب اس میں ہم یہ آدھے آم جو ہے نا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسی طرح ہی باقی جو بریڈ ہے اس کی بھی ہم اس کے اوپر ایک تیہ لگا لیں گے ہم اس پر کریم ڈال دیں گے ہم اس پر کریم ڈال دیں گے سینگو پیوری ہے ہم اس پر ڈال دیں گے سینگو پیوری ہے ہم اس پر ڈال دیں گے گارنش کر سکتے ہیں بادام پستے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ پیس کاتے ہوئے ہیں آم سے یہ سٹار بنائے ہیں اور ڈل کی شکل بنائی ہوئی ہے آپ اس کو تین چار گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں پھر اس کو سرف کریں تو یہ بہت مزے کا ہوتا ہے چلیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بریڈ سے بنایا ہے اب اگلی ریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ